السلام علیکم guys and welcome to Ababil تو آج ہمارے پاس آپ کے لئے کافی اہم military updates ہیں دیکھتے ہیں وہ updates کیا ہیں اور اپنا تجزیہ بھی دیتے ہیں so let's start دوستو ترکی نے باقاعدہ اسرائیل کو دھمکی لگائی ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اسرائیل پر چڑھائی کر سکتے ہیں یہ بات ترکی کے صدر نے کی ہے صدر رجب طیب اردوان نے فلسطین پر اسرائیلی حملوں سے متعلق کہا ہے کہ ہم نے جس طرح کاراباہ اور لیبیا میں فوجی پیش قدمی کی تھی اسرائیل پر بھی ویسی کر سکتے ہیں یہ بات انہوں نے ایک اجلاس سے خطاب کے دوران کہی ہے ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ ہم جس طرح سے بلائی کاراباہ اور لیبیا میں اسکری پیش قدمی کر چکے ہیں اسی طرح اسرائیل پر چڑھائی کرنا ہمارے لئے چوٹکیوں کا کھیل ہے ہمیں صرف مضبوط بننا پڑے گا تاکہ ہم میں ایسے اقدامات اٹھانے کی سکت ہو اس بیان کے بعد اسرائیل بھی چپنی رہا اسرائیل کی جانب سے ترکی کے صدر کے بیان کے بعد جواب سامنے آیا ہے اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اردوان صدام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسرائیل پر حملے کی دھمکی دے رہے ہیں اور انہوں نے مزید کہا کہ انہیں یہ یاد کر لینے دیں کہ وہاں کیا ہوا تھا اور معاملہ کس طرح اختتام تک پہنچا تھا بیسیکلی اسرائیل نے ترکی کو چھپے الفاظ میں دھمکی دیا کہ جیسا حال صدام حسین کا ہوا تھا اور عراق کا ہوا تھا ویسا ہی حال ترکی اور اس کے صدر کا بھی ہو سکتا ہے صدام حسین انٹی اسرائیل تھے اور فلسطین کے حق میں بولتے تھے اور اپنی اسی کمیٹمنٹ کی وجہ سے جانے جاتے تھے اور اسرائیل کو برباد کرنا چاہتے تھے اور پھر ان کا حال پوری دنیا نے دیکھا دوستو اسرائیل بیشیک دکھنے میں آپ کے ایک چھوٹا سا ملک لگتا ہے لیکن اس کی جڑیں بہت دور تک پہلی ہوئیں ہیں اس کو دھمکی لگانے سے کام نہیں بنے گا سب سے پہلے ایک ہونا پڑے گا اور مسلمانوں کے ایک ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ عرب ممالک ہیں دوستو یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین نومبر کے آخر تک روس کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے ایک ایکشن پلان تیار کرے گا لگے ہی پتا اب دوستی کرنی اور امن کرنا اتنی تباہی کے بعد دوستو کیونے میں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا ریشیا یوکرین وار کی پریڈکشن کے بارے میں کہ یہ کب ختم ہوگی اور میں نے دوزار چوبیس اور پچیس کا ہی کہا تھا اور دیکھ لیں زیلنسکی نے آپ کے بھائی کی پریڈکشن کے بارے میں سن کر اس پر کام شروع کر دیا کہ بھائی نے کہا ہے تو اس پر عمل کرنے کا زیلنسکی لویو ہو گیا پر زیلنسکی میں پہلے بتا رہا ہوں روس ایک زدی ملک ہے وہ قبضے کی ہوئی چیزیں آسانی سے واپس نہیں دیتا دوستو زیلنسکی نے اس بات پر زور دیا کہ جنگ کے منصفانہ خاتمے کے لیے یوکرین کی حمایت اور روس پر دباؤ جاری رہنا چاہئے سبر حمایت اور سفارتی دباؤ جنگ کے منصفانہ خاتمے کے تین عوامل ہیں اگر متحدہ امریکہ اور یورپی ممالک ہمارا تحفظ کریں گے تو یہ اضافی دباؤ ڈالے گا اور ماسکو کے پاس کوئی دوسرا موقع نہیں ہوگا دوستو حکومت پاکستان اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو سرکاری طور پر دہشت گرد کے طور پر تسلیم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے عالمی برادری سے بھی ایسا کرنے کا مطالبہ کیا ہے عالمی برادری آپ کی سنتی کہاں ہے آپ نے اگر اپنی بات میں وزن ڈالنا ہے تو پہلے اپنی جے میں پیسے ڈالنا پڑیں گے میرا مطلب ہے کہ ایک سٹرونگ ملک کی سٹیٹمنٹ بھی سٹرونگ ہوتی ہے اور اس وقت جو حالت آپ کی ہے لگتا نہیں ہے کہ آپ کی آواز عالمی برادری تک پہنچی ہو ہاں ایکشن سپیکس لاؤڈر دن ورڈز آپ بات کرنے کی بجائے کوئی ایسا ایکشن لیں جس کی پینٹ ڈائریکٹ تلعبیب کو پہنچے دوستو برکتر کلکان نے اپنی چالیسویں ٹیسٹ فلائٹ کامیابی سے کمپلیٹ کر لی ہے اس ٹیسٹ میں اس ڈرون نے چودہ ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی اچیف کی ہے اور ستر گھنٹے پرواز کی ہے برکتر کلکان ترکی کا ایک منفرد طور پر تیار کیا گیا ڈرون ہے جو بغیر کسی سست روی کے اپنے ٹیسٹ جاری رکھے ہوئے ہیں اور بھوجل سروس میں شامل ہو جائے گا یہ ڈرون جاسوسی اور انٹیلیجنس مشن کے لیے سرگرمیاں انجام دے سکتا ہے یہ ایک ورٹیکل ٹیک آف اینڈنگ انمینڈ ایل ویکل ہے یہ ڈرون آٹومیٹک کروز کر سکتا ہے آٹانومس ٹیک آف اینڈنگ کر سکتا ہے الیکٹرک موٹر کے ساتھ ٹیک آف کرنے کے بعد یہ کروز فلائٹ موڈ میں سوچ کرتا ہے اور کروز فلائٹ موڈ میں اس کا صرف انجن ایکٹیو رہتا ہے اس میں لینڈنگ کرنے کے ایک نہیں بلکہ تین تین طریقے موجود ہیں جو کہ ورٹیکل لینڈنگ لینڈنگ انفیلاج اور پیراشوٹ لینڈنگ ہے اس سیئرکرافٹ میں فلائٹ کنٹرول سسٹم بھی ہے جس کی وجہ سے یہ آٹومیٹک روٹ ٹریکنگ ٹارگٹ ٹریکنگ سرکلنگ اور ریٹرن ٹو ہوم موڈ پر کام کرتا ہے اس کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ پچھتر کلو گرام ہے کمیونکیشن رینج سو کلومیٹر ہے اور سپیڈ پچاس نارٹس ہے اس کے ایڈوانس فیچرز میں الیکٹرو آپٹیکل کیمرہ مرڈیول لیزر رینج فائنڈر لیزر مارکر بھی شامل ہیں دوستو انڈیا ایک بیلیسٹک میزائل دیفنس پروگرام پر کام کر رہا ہے جسے اے دی ون میزائل انٹرسپٹر کہتے ہیں اس دیفنس سسٹم کا کام ہے کہ اپنی طرف بڑھنے والے کسی بھی قسم کے بیلیسٹک میزائل کو انٹرسپٹ کرنا اسے روکنا یہ سسٹم ابھی بھی انڈر ڈیویلپمنٹ ہے اور اس ٹائم اس سسٹم کے دوسرے فیز پر کام ہو رہا ہے اس کا پہلا فیز کامیابی سے کمپلیٹ ہو چکا ہے جس میں یہ دو ہزار کلومیٹر سے کم رینج والے میزائل کو انٹرسپٹ کر سکے گا لائک پاکستان کے غوری اور شاہین میزائل اور چین کے ڈانگ فینگ ٹوائنٹیون میزائل کو اور اس کا جو دوسرا فیز ہے وہ پانچ ہزار کلومیٹر رینج والے بیلیسٹک میزائل کو ہٹ کرنا ہے فیز ٹو سسٹم کے لئے انڈیا کو لانگ رینج ریڈار ریکوائر ہے اور جس میں نیو ہائپر سونک انٹرسپٹر میزائلز ہوں جن کی سپیڈ چھے سے سات مارک ہو اور جس میں اجیلیٹی ہو اور بیلیسٹک میزائل ڈیفنس کی پوری پوری کیپیبلیٹی ہو انڈیا نے اپنی سسٹم کے فیز ٹو کا دوسرا فلائٹ ٹیسٹ ریسنٹلی کمپلیٹ کیا ہے جس میں اس انٹرسپٹر کے ریڈار ٹریکنگ میزائل گائیڈنس اور کمیونکیشن لیئر پر فوکس کیا گیا ہے انڈیا کا یہ میزائل ڈیفنس سسٹم انڈیا کے اس فور ہنڈریٹ کے ساتھ مل کر انڈیا کے ڈیفنس کو مضبوط بنائے گا لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ ایم آئی آر وی ٹکنالوجی کے حامل میزائل کو ہٹ کر پائے جو ملٹیپل وار ہیڈ رکھتے ہیں اور ایک وقت میں مختلف ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتے ہیں ایکچولی ایم آئی آر وی کے خلاف ابھی تک کوئی پراپر ائر ڈیفنس سسٹم آیا ہی نہیں ہے اور پاکستان کا بابیل میزائل ایم آئی آر وی ٹکنالوجی کا حامل ہے لیکن انڈیا کی یہ کوشش ایک اچھی کوشش ہے کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کا سسٹم نہیں ہے ہمیں اس طرح کا کوئی سسٹم ایسا نہیں بنا رہے تو اب تک کیلئے اتنا ہی امید آپ کو یہ اپ ڈیٹس پسند نہیں ہوں گی ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ